کیا اوٹ کا پیشاب پاک ہے؟ پیشاب کسی بھی جانور کا ہو وہ ناپاک ہے اور اس کے بارے میں فقہ حنفی میں سراحتیں موجود ہیں بعض دیگر آئیمہ کے نزدیک اس کے بارے میں دیگر احکام ہیں لیکن ہمارے احناف کا مذہب یہی ہے کہ یہ بھی ناپاک ہے اصل مسئلہ اس میں یوں ہے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کے اندر اونٹنیوں کے پیشاب کا تذکرہ ہے اور اس کے استعمال سے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پاک ہے لیکن اس کی بھی تعویل یہ ہے اور اس کا حقیقی معنی یہی ہے کہ وہ ایک ایسی بیماری کی صورت تھی جس کی شفا اونٹنیوں کے پیشاب میں تھی اس کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر استعمال کرنے کی صورت میں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی وجہ سے جانتے تھے یقینی طور پر جانتے تھے کہ اس میں ان کی شفا ہے تو آپ نے کچھ افراد کو اس کے استعمال کی اجازت دی لیکن عام لوگ چونکہ اس شفا کا یقینی طور پر ہونا نہیں جانتے اور اونٹنیوں کے پیشاب کا ناپاک ہونا یہ جدہ گانا طور پر واضح ہے تو لہٰذا اب دوسرا کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا